موسیقی محمد فیصل کامرہ ان سے بہت سارے سوالات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور جو امن و مانکی صورتحال شہر لاہور کے اندر اس کے اوپر بھی کافی سارے سوالات کریں گے سائلین کے جو مشکلات ہوتی ہیں تھانوں کے اندر کے تھانہ کلچر تبدیل ہو چکا ہے انہیں سارے سوالات کے جواب لیں گے ویلکم فیصل صاحب پروگرام میں آپ کو کیسے ہیں آپ سیدھا پہلے سوال یہی ہے کہ جو کرائم شرع ہے اس وقت جو ہے وہ شہر لاہور کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کنٹرول میں ہیں پہلا اور پولیس سے کیا جانے والا نیچلی یہ پرائمری ہماری جو جو پرسکرپشن میں چیز ہے وہ ہے آپ کا کرائم شیونشن اس کے اندر اگر ہم فگرز پر بات کریں گے کوئی بھی چیز پرسیپشنز بعد میں بنیں گی پہلے ہم سٹیٹسٹکس پر بات کرتے ہیں پچھلے سال ہم ظاہر ہے میئر کرنا ہے ہم نے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں پہلے کہاں کے اور کہاں جانا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے لئے سٹینڈرڈ سیٹ کی ہوئے تو اس کے اندر اگر ہم لاشٹ یئر سے اس کو کمپیر کرتے ہیں منت بھائی منت بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پچھلے مہینے کی کارکرگی سے بھی ہم کمپیر کرتے ہیں دونوں پیرمیٹرز پہ ہمارا کرائم بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے 2023 سے میں اسی دن تک جتنا کرائم تھا لاشٹ یئر اس سے اگر ہم کمپیر کریں اس سال تو آلموسٹ 40 to 50 پرسنٹ بہت سارے ہینیس کرائم کے وہ ہیڈز مثال کے طور پر ڈکیتی ہے مثال کے طور پر ڈکیتی یا واردات کے اندر بندے زخمی ہونا ہے اسی طرح ہماری روبریز ہیں وہ 50 پرسنٹ تک ڈاؤن ہیں موٹر سائیکل چوری میں 38 پرسنٹ کمی ہیں یہ فگرز بتاتے ہیں اور یہ ویریفائیبل فگرز ہیں آپ لوگوں کے سامنے ایکسس ہوتی ہے ایک پبلک ڈاکیمنٹ ہے اور اس کا ریکارڈ ہر جگہ پہ ہوتا ہے تو اگر آپ اس سے سٹیٹسٹک سے کمپیر کریں گے تو الحمدللہ ہم بڑی بہتر صورتحال میں ہیں اس وقت اور رفلی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے بڑے ہیڈز میں ہم 50 پرسنٹ اور کچھ ہیڈز میں ہم آلموسٹ 40 پرسنٹ ڈاؤن ہیں پیچھے آگست میں کتنا تھا تو آگست سے بھی ہم نے منتھلی آپ ریویو کرتے ہیں منتھلی ریویو بھی کرتے ہیں میرے پاس ڈیٹا بھی اس کا سارا موجود ہے میں شیئر بھی کر سکتا ہوں وہ آپ چلانا چاہیے تو کون سے ایسے سٹیپس آپ نے لیے ہیں کہ آپ سے پہلے وہ سٹیپس نہیں لیے گئے اور آپ نے شرعہ بہت کم کر دی ہے اس کے اندر یہ جتنی ساری چیزیں ہیں یہ کنٹینیوٹی کا نتیجہ ہوتی ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز میں نہیں کہوں گا کہ یہ صرف میں نے کیا ہے بہرحال کچھ چیزیں کچھ انیشیٹیوز ہوتے ہیں آپ کے جن کو کرنے سے پیٹرولنگ ہم نے سب سے پہلے پولیس کی پریزنس اور پیٹرولنگ اس کو بہتر کیا ہم نے لیکن پھر بھی آپ کے آنے سے پہلے تو حالات آؤٹ آف کنٹرول تھے نہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول تھے مجھے بڑی بہتر ٹیم ملی ہے یہاں پہ میرے ایس پیز اور میرے جتنے آفسرز یہاں پہ موجود ہیں یہ سارے وہی ایسے چوز ہیں جو پچھنے سال بھی تھے اب بھی ہیں یہ وہی ایس پیز ہیں وہی ایس پیز ڈی ایس پیز وہی لوگ کام کریں تھوڑا سا دیریکشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی تھی کچھ چیزوں پہ فوکس زیادہ کرنا ہوتا ہے کرائم ایک چینجنگ فنومنہ ہے آج اگر ایک سڑک کے اوپر ملٹیپل ٹائمز باردہ آتی ہے کوئی ایسی چیز ریپورٹ ہو تو ہمارا کام ہے اس کو روکنا وہاں پہ کرائم پاکٹ ایڈی 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 فکر پھر بھی کوئی ایسی بات آپ نے سامتھنگ ڈیفرنٹ کیا تو پھر ہی جو ہے آپ ڈیٹا کے حوالے سے اس میں ہم نے کرائم پاکٹس ایڈی 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 فائی کی ہات سپورٹس دیکھے کرائم کے کون سے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم نے وہ دیکھا کہ کہاں کہاں پہ نارکوٹکس کے یوزرز زیادہ ہوتے ہیں جہاں پہ نارکوٹکس بکے گی وہ جگہ کرائم کو اٹیک کرے گی جہاں جہاں جوا ہوگا اس جگہ کے اردید کرائم ہوگا ہم نے وہ پاکٹس ایڈنٹیفائی کر کے ان کو بریک کیا اس کی وجہ سے یہ فرق پڑنا شروع ہوا پھر ہم نے ایف ای آر ہنڈر پرسنٹ ریجسٹریشن کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ پورا کر کے دکھایا اس سال کے اندر ہونے والی کوئی ایسی واردات نہیں ہے میں بالکل یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ واردات کی کوئی بھی کال جس میں ناملوم ملزمان ہے کسی کی گاڑی موٹر سائیکل کوئی چیز چوری ہم تک ریپورٹ ہوئی اس کا ہنڈر پرسنٹ پرچہ ہم دیں گے میں ایک کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میڈیا کے ہی لوگوں کے ساتھ یہ ایک نئی چیز ہے یہ پرانی ہے لیکن یہ ایک بڑی خوف نک چیز ہے آپ کے نوٹس میں میں لانا چاہتا ہوں کہ پشلے ایک دو ماہ میں کچھ ایسا ہوا کہ ہماری جو ریپورٹرز ہیں جو مخت جگہ پر ڈیوٹی دے رہے تھے اور سڑک کے اوپر ٹکرز بنا رہے تھے موٹسیکل سوار آئے انہوں نے موبائل چھینا اس طرح کے دو سے تین واقعات ہو چکے ہیں تو ظاہر اگر میڈیا کے لوگوں کے ساتھ اگر یہ ہے تو عام لوگوں سائلین کے ساتھ شہریوں کے ساتھ بھی یہ واقعات ہوتی ہوں گے تو یہ کیا ٹرینڈ ہے یہ پھر خوف پیدا ہو جائے گا اس طرح دیکھیں یہ دو کروڑ آبادی کا شہر ہے اس کے اندر اگر وہ لوگ بھی انکلوڈ کر لیں جو ڈیلی بیسس پہ یہاں آس پاس نیبرنگ ازلا سے آتے ہیں ویسے آتے ہیں لاہور میں تو یہ ایک یوچ چیلنج ہے اس کے اندر اگر دو سے تین واقعات جو آپ نے دو سے تین مہینوں کے اندر وہ کہے تو پرسنٹیج نگلیجیبل ہے ایک دوسری بات یہ کہ ہمارے ہر سٹیک ہولڈر جو اس سوسائٹی کا یا لاہور شہر کا جو بھی سٹیک ہولڈر ہے میڈیا اس کے اندر ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے ہمارے سارے اچھے کام بھی آپ کے تھرو ہائلیٹ ہوتے ہیں اور کوئی خرابیاں یا ایسے جو کمی ہے وہ بھی آپ کے تھرو ہائلیٹ ہوتی اس کو ہم ٹیک کرنے کوشش کرتے ہیں اسی طرح اور بہت سارے سٹیک ہولڈر ہیں تو یہ سارے ہیں تو انسان اور اسی شہر کے شہری ہیں یہ انسیڈنٹ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ریپیڈٹ انسیڈنٹس نہ ہو ہماری کوشش ہوتی ہے یہ تو آپ ڈیٹا اور فگرز سارے آپ کے سامنے ہیں وہ اگر دکھائیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہمارا بہت سارے بڑے سٹی ڈسٹرک سے کم کرائم ہو گیا ہمارے روبریز کی جو تعداد ہے وہ کچھ اور سٹی ڈسٹرک سے کم ہے جو پر ڈے ہے یا جو پر منت ہے تو ہم بہت ساری چیزوں میں بہت بہتر جا رہے ہیں اس کے اندر اور یہ ٹیم ورک بھی ہے یہ کنٹینوٹی بھی ہے جو پچھلے سال سے پولیسی چل رہی ہے کوئی بھی پولیسی ایک فورن ریزلٹ نہیں دے گی اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگیا جو پچھلے سال کے جنوری سے فری ریجسٹریشن آف ایف ای آر کی ہم نے بات کی کہ ہم کرائنگ چھپائیں گے نہیں بلکل پرچہ درج کریں گے اور اس پہ کام کریں گے اس کا نتیجہ بھی آ رہا ہے نا ہم پرچہ چھپا نہیں رہے پولیس اس پہ کام کر آپ نے یہ کتنا تبدیل کیا کہ اگر کوئی ڈکیٹی کی واردت ہوتی ہے تو مطلقہ ایسا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ ڈکیٹی کا مقدمہ درج نہ ہو لیکن کیا آپ نے کوئی تبدیل کیا اپنے ٹینور میں کہ اگر کوئی ڈکیٹی کی واردت ہوتی ہے تو وہ ڈکیٹی کا ہی مقدمہ درج ہو اس کے اندر آپ کے علم میں ہوگا کہ جس وقت میری یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تھی چھ ماہ پہلے اس وقت ہم نے کچھ پولیس والوں کو اریش بھی کیا تھا اس بات پہ لوک اپ میں بھی ڈالا تھا کہ آپ نے ایک شہری کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا ایک تو انسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد اس انسیڈنٹ کو ڈاؤنگریڈ کرنا یا اس کا پرچہ نہ دینا پہلے اور اگر آپ پرچہ دے رہے ہیں تو دفعہ وہ نہ لگانا جس سے ملزم کو فائدہ ہو اب الحمدللہ آپ کو کہیں پہ بھی یہ شکایت نہیں آئے گی کہ وہ اگر روبری کی سیکشن 392 بنتی ہے اور آپ اس کو سنیچنگ کے اندر 356 میں دے دیں تو آپ اس طرح کے انسیڈنٹ میرے پاس کوئی ایسا انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا اگر آپ کے سامنے ہے تو ہر ایس ایچو کو ہر ایس ڈی پیو کو سپروائزی آفسرز کو سب ٹیئرز کو یہ پتا ہے کہ اس کے اوپر تو مقدمہ درج کرنے میں کتنی وہ ابھی بھی رکافتیں ہوتی ہیں کہ پرانہ نظام پولیس کا کہ ایف آئی آر ہی نہیں ہوتی پیچھے جانا پڑتا ہے اب کیا کوئی تبدیلی آئی ہے کوئی جدید دور ہے جدید دور میں اب کے پی آئیس کا سسٹم آپ نے سنا ہوگا کہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہمارے متعین کیے گئے کہ یہ یہ کام اس ٹائم میں ہونا ہے اور ان چیزوں پر پولیس کی ایویلویشن ہونی اس کے اندر ایک سپیسیفک سیکشن ہے جس کے اندر ہماری ٹائم لائنز کے اوپر ہم مارکنگ ہوتی ہے تمام ازلہ کی جو روبری کا یا یہ جو آپ ہم کیسز کہتے ہیں کرائم اگنسٹ پروپٹی کی اگر بات کریں unknown accused ہے جس میں کسی کی صاحب واردات ہے چاہے وہ موٹر سائیکل چوری ہے گن پر کوئی ایشو ہے کوئی سنیچنگ ہو گئی ہے گھر میں کوئی واردات ہوگی ان کا پورا کا پورا ٹائم ہے 24 آرز 24 آرز سے ایک سیکنڈ اوپر ہوگا تو وہ ہمارے پاس مارک ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائم لائن ایکسیڈ کر دی وہ ریپورٹ آئی جی آفیس بھی ہوتی ہے وہ میرے آفیس بھی ہوتی ہے تو ہم یہ انشور کرتے ہیں اور لاہور پولیس کی جو سپس کی ٹائم لائن کو فالو کرنے کی ریشو ہے that is 99% اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے انسیڈنٹ ریپورٹ کی اب 15 پہ اب آپ دوسرے شہر چلے گئے آپ نے کہا کہ میں اب واپس آکے ریپورٹ کروں گا تو وہ 24 آرز کراس کرے گا تو وہ 99% ہم جو پرچے ہیں وہ جو 24 آرز بلی ٹائم لائن ہے اس میں درج کر رہے ہیں اس میں کوئی کسی کوش قائد اس قسم کی نہیں ہے دوسرے طرف آتے ہیں کہ خلی کچیئریوں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بلکل اچھکی دن آپ بھی لگاتے ہیں کیا اس کا عوام کو فائدہ ہوتا ہے عوام کا عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایوینیو مل رہا ہے اپنے گریوینسز ایڈریس وہاں پہ ان کے کیے جاتے ہیں یہ پولیس کے اندر کہیں پہ بھی پولیس کے اندر سب سے بڑی جو ہم چینج لا سکتے ہیں یا بہتری لا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی بات تسلی سے سنی جائے لوگوں کی رسائی ہو آفصرز تک ابھی ہم مختلف جگوں پہ جاتے ہیں مساجد میں کلی کچیریاں کرتے ہیں اور جگوں پہ جاتے ہیں تو وہ ایک پرسیپشن ہے کہ میں تھانے جاؤں گا تو میری بات سنی نہیں جائے گی ہر اس بندے کا جس کا زندگی میں کبھی پولیس سے انٹریکشن نہیں رہا اور کبھی ہوتا ہے تو وہ اس فریم آف مائنڈ میں کہ میں جاؤں گا تو بات سنی نہیں جائے گی وہ ایک فکسٹ اپنی وہ پرسیپشن پہ چل رہے ہیں اس کو ہم چینج کر رہے ہیں اس لیے میں اویلیبل ہوں اپنے آفیس میں میرے ایس پیز اویلیبل ہیں ایسے چوز ہمارے تین سے پانچ اویلیبل ہیں آپ سمیتے ہیں کہ یقیندن اس کا فائدہ ہے اس کا بہت سارا فائدہ ہے اور اسے تھانے کی اوورال جو پرفارمنس ہے اس میں بہتری آ رہی ہے تو اس کا کیا طریقے کر کے ہے کیسے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ آج یہ کھلی کچیری ہے اور آپ خود سنیں گے یا آپ کی ٹیم یہ معاملات کو کیسز کو سنے گی اچھے لاہور میں جو ہمارے شہر کے چینلز ہیں آپ کا چینل ہے لوکل چینلز جتنے ہیں وہ ایک سوشل میڈیا ہے اس میں اس کی ڈیلی ہم پریسلیز بھی جاری ہوتی ہے آپ لوگوں کو اس کی ویجولز بھی آتے ہیں پلاہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے ہم تمام سوشل میڈیا یہ ہفتے میں ایک ہوتا ہے جب ایک ماہ کے اندر رکھتے ہیں یہ کس طرح کا سسل ہے یہ ہر ورکنگ ڈے پہ ہوتی ہے ہر ورکنگ ڈے پہ میں خود کرتا ہوں میرے آفیس میں اسی طرح ہر ورکنگ ڈے میں اور ایون سنڈیز کو تھانوں کے اندر اچھا فیصل صاحب یہاں پر میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ کھلی کچیری میں سائلین کے مسائل سنے لیکن آپ پھر وہاں ہی ریفر کر دیتے ہیں جو جدر سے پہلے ہی سائلین آپ کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں کسی متعلقہ اسیچوں کے خلاف یا متعلقہ کسی افیصل کے خلاف تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ سائلین کو وہ دوبارہ جب آپ سنتے ہیں اور آپ دوبارہ اس کو کیس کو ریفر کرتے ہیں تو ان کو اس وقت پھر وہاں پر نصاف مل جاتا ہے یا ان کی بات سنی جاتی ہے اچھا سب سے پہلے تو میں اس بات کا جواب دے دوں اگر ایک بندہ میرے پاس آیا ہمارے بریف کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے کس کس فورم پہ گئے ہیں وہاں پہ اس نے بتایا ہوگا کہ میں دو دفعہ تھانے گیا ہوں ایک دفعہ ڈی ایس پی کے آفس گیا ہوں یا میں کہیں پہ بھی نہیں گیا میں ڈیریکٹ آپ کے پاس آیا ہوں تو یہ اس کے اوپر ہم پہلے منشن کر لیتے ہیں اس پہ لکھا ہے کہ وہ تھانے دو دفعہ ہو کے آ گیا یا ایک دفعہ گیا اس کو لگا کہ ایس ای چو نے میری بات نہیں سنی تو اس کیس میں اس کو دوبارہ ایس ای چو کے پاس ہرگز نہیں بھیجا جاتا اگر وہ ایک فورم سے غیر مطمئن ہے یا وہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ دوسری پارٹی کو زیادہ اس کی بات سنی ہے لیکن وہ ایس پی آپ میں بھی مطلقہ ایس پی کے پاس بھیجتے ہوں اگر وہ تھانے میں گیا تھانے میں شنوائی نہیں ہوئی اس کی تو اس کے بعد لیول ریز ہو جائے گا پھر ایس ڈی پی آفیس جائیں گے اور پھر مسئلے کی نویت کو بھی دیکھا جاتا ہے اگر وہ کوئی سنسیشنل کیس ایسا ہے لیکن ایڈ دائر تو ان کا پوزیشن تو فرسٹ ایسا ہے چوئے نا پھر کیس تو ادھر ہی آنا ہے نہیں وہاں پہ اگر وہ تھانے میں مطمئن نہیں ہے تھانے میں اس کو کسی ایس ای نیس انسپیکٹر نے سنا وہ مطمئن نہیں ہے اس کو اگر ایس ڈی پی او کے پاس یا ایس پی کے پاس بھیجا تو اس کے بعد ایس پی نے اس کو انکوائر کر کے چیک کر کے پھر صرف ڈائریکشن دینی ہے کہ یہ ایف ای آر بنتی ہے فوراں پرچہ دے دیں تو اس نے اس کو ایمپلیمنٹ کرانا ہے اور پھر اس کا فالو اپ بھی ہے جو انٹرسنگ چیز ہے نا کہ آپ چیزوں کو اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے میں یہاں پہ سائن کر کے میں اپلیکشن جتنی مرضی ایک ہزار اپلیکشن تھانوں میں بھیج دوں اس کا پتہ کرتے ہیں بعد میں ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے اس کے بعد لوگوں کو کال کی جاتی ہے اور اس کال کے اندر سپیسیفک ڈائریکشنز یہ ہیں کہ یہ کال آپ کو چیف منسٹر پنجاب کے حکم پہ کی جا رہی ہے ان کی ڈائریکشن ہے بلکہ یہ تو سارا پروسیجر میں ایگری ہوں آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی لوگ کھولی کچاری میں بھی چلے جاتے ہیں سب کو سن بھی لی جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ متفق نہیں ہوتے یا ان کے یہ خدشات ہوتے ان کو انصاف نہیں ملا دیکھیں سو میں سے سو لوگ کبھی بھی سائٹسفائیڈ نہیں ہوں بعض دفعہ پھر وہ میڈیا کی طرف جو بھی کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سکسٹی فائف سے سیونٹی پرسنٹ ہماری اس میں ریشو آتی ہے جو لوگ مطمئن ہوتے ہیں تھرٹی پرسنٹ وہ ہے جو غیر مطمئن ہے اب ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ میرا اشتہاری نہیں پکڑا گیا وہ اگر سات دن میں نہیں پکڑا گیا تو نیچرلی وہ لکھے گا کہ میں مطمئن نہیں ہوں ٹھیک ہے اس میں ہم مزید کوشش کریں گے اسے مزید ٹائم لگائیں گے اس میں ہم انویسٹیگیشن کو اس نے غیر مطمئن رہنا ہے اسی طرح بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس کے اندر لینڈ ریونیو انوالو ہوتا ہے جس کے اندر عدالتیں انوالو ہوتی ہیں فیملی کیسز ہوتے ہیں فیملی کوٹس نے کام کرنا ہوتا ہے سیویل کیسز ہوتے ہیں جس کو کرمنل بنانے کی کوشش کی جاری ہوتا ہے اب کیوں کہ وہ چیز انکوائری میں ثابت نہیں ہو پاتی یا کرمنل افینس نہیں بنتا تو ان لوگوں نے تو کہنا ہے ہم مطمئن نہیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم میرے پاس اس کا پورا ڈیٹا پڑھا کہ ٹونٹی سیکنڈ اپریل آن ورڈز ہم نے جتنے لوگوں کو سنا اس میں سے اتنے مطمئن ہیں اور اتنے پرسنٹیج جو ہے یہ غیر مطمئن ہیں جو غیر مطمئن ہیں اس کو ہم ایک دفعہ دوبارہ ریچک کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا سارا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ دیٹا سارا ہے اویلیبل فور اینی میڈیا ہاؤس آپ وہ ڈیٹا لے لیں اور اس میں سے جس کو بھی کال کر لیں وہ جتنے ہزار بھی لوگ ہیں رینڈم کال کر لیں اگر میں نے لکھا ہے وہ غیر مطمئن وہاں پہ تھا تو وہ آپ کو وجہ بتائے گا آپ کو سمجھ آجے گی اگر اس نے لکھا ہے مطمئن ہے تو وہ آپ کو بتائے گا تو کبھی کسی فیسر نے اگر کوئی نیگلیجنس پائی جاتی ہے تو آپ نے کبھی کوئی ایکشن لیا ہو بڑے لوگوں کو سزا ہوتی ہے اگر ایف ای آر کی ڈیلے کی بھی بات آجائے تو اس کے اندر ایسے چو کا تو فوراں اس کے اوپر دیکھیں برکنگ ہم نے روکنی ہے ہم نے سسٹمز کو ٹھیک کرنے لوگ میرے پاس ایک ٹرسٹ لے کے آ رہے ہیں کہ اس آفیس میں مسئلہ حل ہوگا تو اگر اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو حل ہونا چاہیے میرٹ پہ بنتا ہے اور وہ کسی نے نہیں کیا تو اس کے اوپر شرک ڈپارٹمنٹ الیکشن ہے اس پہ ایسے چوز کو بھی پتا ہے کہ خرابی ہوگی اور اسی وجہ سے یہ جو کھلی کیچہری میں ڈیلی مونٹرنگ ہے نا اس پہ ایک اعتراض ہی آتا ہے کہ اگر تو آپ نے کھلی کیچہری خود کرنی ہے اور ڈی ای جی آپریشن نے خود کھڑے ہو کے لوگوں کو سننا ہے تو پھر آپ تھانے بند کر رہے ہیں لیکن کیا ایٹی فور تھانوں میں میں ڈیلی جا سکتا ہوں لیکن آپ پھر تھانوں کے اندر بھی دریکشن دی ہے کہ وہاں پر بھی کھلی کیچہری کا انتظام کیا جائے وہ آئی صاحب کا آرڈر تو پہلے سے چل رہا ہے تین سے پانچ ہر ایسے چو اپنے تھانے میں وہ بھی کرے دریکھ ڈی ای جی تو پورے اپنے ایریے کو نہیں سن سکتا تو جو ہم جو میں سن رہا ہوں تو اس کے بعد جب تھانے میں بندہ آتا ہے تو ایسے چو کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ ادھر پہنچ گیا تو وہاں بے بیستی بھی ہوگی اگر میری نائلی ثابت ہوتی ہے کہ میں نے اس کا کام یہاں پہ نہیں کیا اور چھوٹا سا کام تھا یہ ہو جانا چاہیے تھا تو اس سے تھانے میں ایک جنرل ایمپرویمنٹ بھی آ رہی ہے پچھے سے تیس فیصد تو عام طور پر ایک بہتری آ گئی نا کہ لوگوں کی بات تھانے میں زیادہ سنی جانے لگی اور تھانوں پر مانیٹرنگ بھی تیز ہو گی اب مجھے یہ پتا ہے کہ میرے کون سے تھانوں سے شکایت زیادہ آتی ہے میں اسی کے اوپر ایک سوال کروں گا کہ کوئی اگر پیشنٹ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر بڑے اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کی بات سن بھی لے تو یہ ایک تاثر بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آدھا پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح میں سائلین کی بات کروں گا اگر کوئی سائل کوئی شہری ایس ایچو کے پاس جاتا ہے تو کیا آپ کے ایس ایچو سہبان کا رویہ اس قدر بہتر ہوتا ہے اخلاقی رویہ انہوں نے کہا کہ وہ شہریوں کو متمن کر سکیں دیکھیں ہمارے پاس یہ پڑا شہر ہے اس میں ہومن ریسورس بھی بڑا ہے اس میں ہمارے پاس آپشنز بھی بڑی ہیں لوگوں کو ایس ایچوز ان لوگوں کو چن کے لگایا جاتا ہے جن کی پبلک ڈیلنگ بہتر ہو پھر ان کی کرائم فائٹنگ بھی دیکھنی ہے پھر ان کو ایریا کی مناسبت بھی دیکھنی ہے اب شہر ہے شہر میں لوگوں کو ڈیل کرنے والے لوگ ہوں گے نیچلی جو پبلک ڈیلنگ اچھی کر سکتے ہوں اسی طرح ہائی کرائم ایریا کے اندر ایسے بندے جو کرائم کو ٹریس کر سکتے ہوں کرائم کو روک سکتے ہوں تو وہ کومبینیشن ہم مختلف ٹرائے کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں اگر وہاں پہ پتہ لگے کہ کوئی ایس ایچو پبلک کو مطمئن نہیں کر سکتا اور شکایت میرے پاس آ رہی ہے تو ہم اس کو چینج کر رہے ہیں تو اب یہ بھی کوئی ٹرینڈ چینج ہو گئے ایک دور تھا کہ ایک میٹرک پاس جو ایس ایچو لگا تھا لیکن اب کوئی ینگ لوگ ایڈوکیٹر لوگ کیا اس فیلڈ میں آ رہے ہیں اور ایس ایچو لگے ہیں یہ جو ہمارے پاس ساب انسپیکٹر پڑے لکھے ساب انسپیکٹرز آ رہے ہیں دوہزار چودہ سے یہ بیچز آ رہے ہیں ان کی وجہ سے کیونکہ ایڈوکیٹر لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے ایس ایم ماسٹرز کیے ہوئے ہیں انجینئرنگ کر چکے ہیں اور اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو لگانے سے تھوڑا سا ان کا طریقہ کار وہ پرانے ایسے بندے سے جو شاید گریجویشن تو کیا جس نے میٹرک کیا ہوا ہے اس سے نیچولی روحیوں میں تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ یہ ایک گریجوال پروسس ہے ملکہ اس کے اوپر تھارا کلچر کے اوپر میں سوال کروں گا لیکن مجھے پتہ لگا کہ آپ نے کوئی سپیشل فیڈ بیک سیل بنائی ہے یہ کیا کس پرپس کے لیے ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے فیڈ بیک تو جس کام کے لیے میرے پاس ایک شخص آیا اس کے بعد اس شخص سے فیڈ بیک لینا تو میرا کام ہے نا کہ آپ گئے تھے آپ کا کام ہوا یا نہیں ہوا آپ کو ٹریٹ کیسے کیا گیا ایسے چو مل گیا تھا جب آپ کو تین سے پانچ بھیجا ایسے چو ملا تھا وہ یہ تمام چیزیں چیک کرنا ہمارا کام ہے اس کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری سرویس ڈیلیوری کن تھانوں میں بہت بہتر ہے کس تھانے میں میں کسی شہری کو بھیجتا ہوں اور وہ شکریہ دا کرنے بھی آ جاتا ہے یا وہ اپنی ٹیلیفون کے اوپر اپنی بتاتا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں اور کون سے ایسے تھانے ہیں جہاں سے وہ غیر مطمئن ہوتے ہیں اور اس میں کوئی کامپیٹیشن بھی ہے اگر کوئی تھانہ اچھا کام کرتا ہے اور ٹاپ ہے لسٹ میں ٹاپ پہ آتا ہے تو کوئی اپریسیشن اور کوئی اگر برا کام کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی سزا جب ہماری یہ میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں جو اچھا پرفارم کرنے والے ایسے چوز ہیں ان کو ہم اکنالیج بھی کرتے ہیں پلس ہر اچھے کیس پہ بھی اور جنرل پرسیپشن پہ بھی کچھ ایریاز میں جہاں ایسے چوز نے بڑا کام کیا پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ وہاں نشاور جو اشیاء ہیں ان کی خرید و فروغ بہت مشکل ہو گئی ہے یا کم ہو گی کچھ نے کہا کہ اس ایسے چوز نے یہ جو منشیات کے عادی افراد ہیں یہ ختم کر دیئے کچھ نے کہا کہ کرائم بہت کم کر دیا ان کو وہاں پہ ایک نالیج بھی کیا جاتا ہے سرٹیفکیٹس کیش ریوارڈز بھی دیا جاتے ہیں تاکہ باقی صاحب وہ ایک ہیلڈی کامپیٹیشن ہوتا ہے پھر کہ اس کی تعریف ہوئی پبلکلی تو مجھے بھی سرٹیفکیٹس اس سے کمپیٹیشن بڑھتا ہے اور یقیناً ہر کوئی کوشش کرتا ہوگا کہ وہ اپنے بہتری کی طرف آئے اور بہتر کام کرے تو آج کے لوان فائیو کے اوپر بھی وہ پرانہ دور ابھی بھی قائم ہے کہ وہ جو فیک کالز اور جو تنگ کرنے والی کالز آتی ہیں یا چینج ہو چکے سسٹم یہ فیک کالز ابھی بھی آتی ہیں اور سیف سٹی اس کے مطالق بہتر ڈیٹا دے سکتا ہے اور ایک بڑا نمبر ہوتا ہے جو فیک کالز ہوتی ہیں میں بوگس کالز کی بات کروں گا کہ ابھی بوگس کالز ہمارے پاس بہت ہیں فیک کالز تو وہ ہوگی نا جو irrelevant ہے کوئی information کسی بوگس یہ ہے کہ آپ دو لوگوں کا آپس میں لڑائی جگڑا ہوا اور کال کر دی کے ڈکیتی ہوگی یہ بوگس ہے تو ایک تو یہ بھی تھا نا کہ وہ فون کر کے جی آج کیا آپ نے پکایا ہے اور اس طرح کی کالز بھی آتی ہیں بلکل ایسی کالز ہوتی ہیں ون فائیو کا سسٹم اس سے ایک دفعہ سلو ہو جاتا ہے نا وہ بوگس کالوں کے خلاف کیا پھر کار بھی کرتے ہیں ان پہ ہم ایف ای آر ریجسٹر کرتے ہیں کئی ہم نے ایسے کیسز ان کو میرا مقصد لوگوں کے اوپر ایف ای آر دے کے انہیں مزید تکلیف میں مطلع کرنا نہیں ہے لیکن یہ میسیج دینا ضروری ہے لیکن قانون تو نافذ ہونا چاہیے قانون نافذ ہونا چاہیے بلکل اگر میری ساری پولیس ایک جگہ کال چلتی ہے کہ جی ایک کروڑ روپے لٹکے ہم ادھر جاتے ہیں موقع پہ ایس بھی جاتا ہے بڑا واقع ہے ایس بھی جاتا ہے ساری ہماری گاڑیاں جاتی ہیں افسرز جاتے ہیں ادھر فیول خرچ ہوتا ہے ٹائم خرچ ہوتا ہے کوئی لان اورڈیوٹی پہ ہے وہ ایک دم فوکس ادھر شفٹ ہوتا ہے اور ادھر جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں معاملہ کچھ اور ہے اور شہری نے کسی بھی وجہ سے وہ کیا ہم وہ لگاتے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی لگاتے ہیں تاکہ ایڈوکیٹ کر سکیں لوگوں کے تو ایسے کیسے فیصل صاحب یہاں پر ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد بہت سارے سوال آیا تھا جو آپ سے کرنا ہے ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں مرکب ناظرین ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی اپریشن محمد فیصل کامران صاحب اور ہم کافی سوالات کر رہے ہیں جو خاص طور پر شہریوں کے مسائل ہیں کرائم کی جو شرعہ ہے لاہور کے اندر وہ اس وقت کیا اس کی شرعہ ہے وہ بھی انہوں نے کافی جوابہ دی ہیں لیکن ابھی کچھ تھانہ کلچر کے اوپر بات کریں گے جس طرح جو ہے وہ ایک خوف ہوتا ہے کہ تھانے کے اندر جانے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں لیکن اس وقت جدید دور میں اور آج کل کے دور میں یہ کیا کوئی تبدیلی آئی ہے فیصل صاحب بتائی گا کہ ابھی جو ہے وہ پولیس کے نام سے ڈر لگتا تھا تھانے جانا ایک شریف بندہ تو ڈرتا تھا تو ابھی بھی یہی ہے سسٹم تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آ چکی ہے تھانہ کلچر تبدیل کر دیا دیکھیں ایمپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے چیزوں میں یہ پبلک سروس ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں خراب ہوں گی اوور در ٹائم بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے اتنی بہتر نہ ہو لیکن رائٹ ڈریکشن میں سٹیپس لینا شروع کر دیا ڈپارٹمنٹ نے سب سے امپورٹنٹ سٹیپ اس میں جو سپیشل انیشیٹیو پولیس ٹیشن بنانا تھا ان کو تھانوں کے فرنٹ اینڈ کو آپ تھوڑا سا پبلک فرنڈلی کر دیں لوگوں کے لیے ایک ایزی محول کنفٹیبل قسم کا محول وہ تھانے میں جا کے اسے خوف نہ آئے پلپ نہ ٹوٹا ہو پینٹ نہ اکھڑا ہو فرش عجیب سا ہو کرسی بیٹھنے کے لیے پروپر جگہ نہ ہو پانی کا گلاس جزا کا سخت سسٹم تو یہ گریجولی چینج ہوں گے اس میں اکاؤنٹیبلیٹی بہت زیادہ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ڈریکشن میں سٹیپ محکمہ نے بلکل لینا شروع کر دی اور انشاءاللہ آئیسا مزید بہتری آئی گی پرسیپشن بلکل ہیں لوگوں کی اور اس کے لیے ایک سٹیپ ہم نے یہ بھی لیا کہ آپ کے دفاتر کھلے ہیں بہت اچھی بات ہے لوگ آپ سے بن لے آئیں لیکن آپ شہریوں کو ریچ آؤٹ کریں آپ ان کے پاس جائیں تو اس کے لیے ہم مختلف جگہوں پہ جیسے کل ایک منورٹیز کا بہت بڑا پروگرام تھا اس میں کافی ہزاروں لوگ گواہ موجود تھے اس کے اندر جا کے ان سے یہی ساری چیزیں کی گئیں اسی طرح مساجد میں یہ بات کرتے ہیں لوگوں سے کہ یہ شریف آدمی کو پولیس سے ڈرنا نہیں چاہیئے اس کو تحفظ کا حساس ہونا چاہیئے انفرشنیٹلی وہ پولٹ بھی ہوتا رہا ہے آپ سمجھے میں نے آپ کو بتایا ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں لوگوں تک ہم وولنٹیرز پولیس اور پولیس پولیس انٹرنشپ پروگرام جیسی چیزوں کے ثرو سٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں انوائٹ کرتے ہیں انہیں اپنے سسٹمز دکھاتے ہیں تو یہ پرسیپشن چینج کرنے میں آبیسلی ٹیکس جھٹلایا نہیں جا سکتا تو کتنے ایسے پولیس حفیصر انجن کے خلاف عوام کے شکایت کے اوپر آپ نے کار بھی کی ہو ایک آرڈرلی روم ہر سیٹڈے کو پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ہوتا ہے جس کے اندر تمام لوگوں کی جو پبلک ڈیلنگ کی بتاتے ہیں ایک نالج بھی کرتے ہیں میڈیا بھی بتاتا ہے بہت سارے ایسے 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 ساتھ ساتھ سزا بھی دی جاتی ہے پرچے بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر سزا جزا کا ایک سسٹم ہے یہ چلتا رہتا ہے بہت سارے ایسے 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 رویہ برا رکھنے کی وجہ سے چینج بھی کی گیا بہت سارے لوگوں کو پرچہ نہ دینے کی جاتا ہے بغیر ورنٹ کی ریڈ کر دیا جاتا ہے کرمینلز کے خلاف تو یہ ایکشن بلکل ہونا چاہیے میں اس کے خلاف لیکن اگر کوئی شریف شہری ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی ہمارے شہری ہیں اسی ملک کے شہری ہیں سارے قبل حزت ہیں اگر وہ کرمینل نہیں ہے تو اس کے ساتھ بہتر سلوک ہونا چاہیے اور اس میں ابھی چند دن پہلے ایک ایسے چوکولی کی چہری میں ایک شکایت آئی چند دن پہلے ایک ایسے چو اس بات پر سسپنڈ ہو گیا صرف کہ پرچے کو ڈیلے کرنی کوشش کر رہا تھا اور وہ صرف اس کے اندر اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے پہلے مجھے سلپ دکھاؤ بینک کی اور پہ میں دیکھوں یہ تو تفتیش کا کام ہے جو بات میں ہونی تھی تو یہ اکاؤنٹیبیلٹی ہماری بڑی سخت اور پولیس والوں پر ایکشن بھی بڑا تھانہ کلچر کے بات کرے تو اس میں صرف اروییوں کی پروگرم کریں وہاں پہ آپ ہمارے تھانے دکھائیں لوگوں کو اس کے اوپر ہم نے یہ دکھایا کہ اب نو ماہ ہوگئے اس سپس میں کنورٹ ہوئے نو ماہ میں یہ خیال یہ تھا کہ پبلک آئے گی یہ تھانے خراب کر دے گی ہمارے پولیس والے کانسٹیبل ہمارے پولیس کے مائنر ریپیئر ورکس بلپ فیوز ہے کوئی چیز کوئی ریپیئر وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کروا رہے ہیں ان کو ہم نے اسی حالت میں رکھنا ہے دوہزار چوبیس میں اب جب تھانے سپس میں کنورٹ ہو چکے تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو اگلے کئی سالوں کے لئے ایک بہت ضروری چیز یہاں پر کیمرے کتنے نصب ہیں کیا خراب ہیں کیونکہ کیمروں سے تو آپ مونیٹرنگ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں پیسک جو ہماری تھانے کے اندر کور کرنے والی چیزیں ایک ایسے 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 ہمارا فرانٹ ڈیسک ہے ہمارا لوک اپ ہے جس کو ہم مونیٹر کرتے ہیں ان آؤٹ کا ہم چیک کرتے ہیں کون آرہے کون جا رہے تو ان کیمروں کی مونیٹرنگ بڑی سخت ہوتی ہے اس میں سے خراب نہ کریں گے کہ تین سے پانچ والے ٹائم میں لازم ایسے چو نے بیٹھ کے اپنے شہریوں کی بات سننی ایک آپ کے ڈی پیو ہے غلام حیودین ان کے مطلق بڑا سنائے کہ وہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں ان کی اگر کھولی کچیاری لگی ہو تو وہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ ڈیسٹرکس میں اچھے آفسرز کو دیکھ کے لگایا گیا تو الحمدلللہ سارے اچھا کام کر رہے ہیں زبر زبر اچھا بتائیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ ان لیگل طور پر جو ہے وہ یہ سسٹم چل رہا کہ کسی کو گرفتار کر لیا بغیر کسی پرچے کے یا بغیر چیز کے آپ اس کو حوالات میں بند کر دیں گرفتاری کو انڈرسینڈ کرنے کی ضرورت ہے آپ کانون آپ کو کن کن صورتوں میں کسی شخص کو ریش کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ انگریڈینٹس پورے ہونے چاہیے جو یہ illegal detention جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بڑا نظر ہوتی ہے اس کے اوپر ریش کی سیشن کوٹ کی بھی اس کے بعد لوگوں کے پاس ہائی کوٹ میں جانا ہر بندہ کیسے جا سکتا ہے مشکل کام ہے illegal detention کے اوپر لاہور شہر کے اندر بڑا مشکل کام ہے کہ لوگوں کو illegally رکھ سکیں بغیر کسی کاروائی ہے تو اس کے اوپر ہم بھی توجہ دیتے ہیں حوالات کی ڈائری میں بھی چیک کرتا ہوں میرا SSP بھی چیک کرتا ہے ہر SP ذمہ دار ہے اس سب سے پہلے تو یہ ہے کچھ ایسے آپ کے اہل کار جو خودی ناکہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں دو سے تین بلکل کسی سنسان جگہ پر نہ ان کی موٹسیکل کے اوپر نمبر پلیٹ ہوتی ہے نہ ان کی یہاں پر نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لیکن یہ جو ہماری سنیپ چیکنگ ہیں یا ناکے ہیں اس میں سب سے پہلے آ جائیں کہ جو ہمارے شہر کے اندر آنے اور جانے والے رستے ہیں شہر کے وہ منیٹر کرنا ہر جگہ پہ پلیسنگ کی ایک بیسک پریکٹس ہے نہ کہ آپ کی انٹری پوائنٹس ہیں کسی نے انٹر ہونا ہے کسی نے باہر نکل نکل بلکل ایگری کرتا ہوں یہ ہونے چاہیے اس کے بعد ایک سنیپ چیکنگ کا کونسپٹ ہے آپ 24 آرز کے لیے ایک جگہ پہ بیریر لگا دیں اور ہر آنے جانے جانے والی گاڑی چیک کر لیں وہ والے زمانے اب نہیں ہیں ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ سبہ سکول کے آفیس کے فلو زیادہ ہے اب تو سارا دن اور لیٹ نائٹ بھی لاہور بڑا شہر ہے تو اس کے اندر ٹریفک اسی طرح ہوتی ہے تو ہم وہ ناکہ لگا بھی نہیں سکتے اب تو ہمارا لوگوں کی شکایت بھی یہ ہے کہ کوئی ناکہ لگا ہوتا تو وہاں پر ٹریفک بہت زیادہ جام ہو رہی سنیپ چیکنگ کے لیے ہم نے ایک سٹیٹیجی ہماری جو اب یہ ہے جو کہ ہماری کرائیم پریونشن میں بھی جو کرائیم کی شرعہ نیچے آئی ہے اس میں بھی اس نے بڑا رول پلے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے جنرل ہولڈ اپ کیا سنیپ چیکنگ پورے ظلے میں آٹھ سے دس تک آپ جنرل ہولڈ اپ کر دیں ٹھیک ہے جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں اتنا فائدہ نہیں ہم نے اپنا crime pockets دیکھے ہم نے اپنا crime کا prime time نکالا کہ نیریاز میں کتنے بجے زیادہ واردات ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے ڈیوائیڈ کیا اگر ایک جگہ پہ رات بارہ سے صبح چار تک کرائیم ہوتا ہے ادھر میں آٹھ سے دس تک ناکہ لگا کوئی فائدہ نہیں ہم نے اپنی سناپ چیک کنگ اس طرح ڈیوائیز کی crime کے ٹائم کے حوالے سے وہ ٹیمپریری رکھیں ایلمینت آف سرپرائز بڑا ضروری ہے پولیس والوں کی سیفٹی سیکیوریٹی کے لیے بھی اور اس کے علاوہ ریزارٹ بھی اسی میں آئیں جب آپ کو پتا ہے کہ اس جگہ ناکہ ہے تو وہ سرپرائز ناکجات بلکل لگائے جاتے ہیں یہ ریپورٹ ہوا جو آپ نے کہ شاید کچھ پولیس آل کاران ایسے کر رہے ہوں تو اس کے اوپر ہم ایک تو لاہور سیف سٹی ہے اس میں کیمرے بہت زیادہ کیمرے لگے یہ طریقہ کر کتنے لوگ ناکہ لگا سکتے ہیں تاکہ شہری یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں انہوں کو پتہ لگے کہ گاڑی روک نہیں ہے اگر دو بندے بھی ناکہ لگا سکتے ہیں یا اس طرح کبھی بنظوری ہے یہ بھی طریقہ کار ہے وہاں پر اپر سوارڈنیٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ چار جوان ہونے چاہیے کم از کم یہ تو ایک پوری ٹیم ہے بولیٹروف جیکٹ پہنی ہو ان کے پاس پراپر اسلہ ہوگا اور وہ یونیفرم میں ہوں گے یہ منڈیٹری ہے اگر کوئی پرائیویٹ شخص پرائیویٹ کپڑوں میں آکے ناکہ لگا رہا ہے تو اس پہ الارٹ ہو جانا چاہیے اور ریپورٹ کرنا چاہیے ون فائف تو ہرے کے پاس میرا وہ اس سوال ہے کہ بائکس کی اوپر نمبر پلیٹ بھی نہیں ہوتی ہم نے خود یہ دیکھا ہے دو چار دن پہلے ہماری یہ گاڑی جا رہی تھی تو وہ انہوں روک لیا باہر نکلے ہماری ٹیم اس کے بعد وہ جب دیکھے کیمرے تو وہ باگ گئے میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے دیکھیں آپ پورے میک میں کوئی برا نہیں کہہ سکتے نہیں میک میں کی بات نہیں کر رہا عوام آپ کو کیسے اس کی شکایت کرے اور کیا عوام کو آپ بتا دیں کیونکہ آپ ہیڈ ہیں کیا وہ اس طرح کے ناکھوں کے اوپر اگر موٹسہ نمبر پلیٹ نہیں ہیں وہ تاور کریں رکھیں کیونکہ رات کے وقت اگر تین بے جا رہا ہے پتہ نہیں وہ پلیس والا یا کون ہے اور دو بندے کھڑے لگا کر ناکھا کھڑے ہوئے ہیں وہ اب پتہ نہیں کون ہے دیکھیں 1787 سب سے پہلے سب سے امپورٹن نمبر ہے جو IG کمپلین سیل کا نمبر ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ اپنی شکایت ریٹن بھی دے سکتے ہیں آن لائن آپ اس کے اوپر ویب پہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا علاج آپ کے پاس پولیس کی کسی بھی ہائی ہینڈڈنس کا یا آپ کا کوئی بھی کام ہے جو پولیس سے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو رہا ادروائز یا اب ابھی آپ تھانے نہیں بھی گئے تو ابھی آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ جی یہ میری اپلیکیشن ہے میرے صرف فلان جگہ پہ آپ کی اس پولیس نے یہ کام کیا ٹھیک ہے تو وہ اس کے اوپر وہ مہاک ہوتی ہے سینئر آفسرز کو اس کو انکھوائر کیا جاتا ہے اور ایسی کوئی چیز ہو ہم نے ایف ای آرز بھی دییا ہے ہم نے ان کے اوپر بقاعدہ بسمس بھی کی ہیں بہت سارے لوگ تو ایک تو یہ چیز ہوگی یہ پھر گیر کرنو نہیں ہوا اگر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ گیر کرنو نہیں ہے اور جو آپ نے بتائی ہے کہ پوری ٹیم ہوتی ہے چار سے پانچ فراد کی اور وہ اگر ناکہ لگایا تو شہریوں کو تعاون بھی کرنا چاہیے اور اگر وہ چیکنگ کرتے تو چیکنگ بھی کمانا چاہیے اگر کئی دفعہ ہوتا ہے ہمیں کوئی اطلاع ہوتی ہے بلکل ایسا ہے کوئی مشکوک گاڑی یا کوئی ایسا اصلے کی ترسیل ہو رہی ہے فور انسنس منشیات کی ترسیل ہو رہی ہے کوئی ایسی چیزیں ہیں میرے تقریبا تقریبا لوگ تعاون بھی کرتے ہیں رکتے بھی ہیں مجوریٹی لوگ بڑی زند سے بلکل رکتے ہیں اور جو نہیں کرتا تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکل ایسی قانون کو تو نافذ کرنا ہے اس سسن میں انشاءاللہ تھوڑا سا یہ جو باڈی کیمز والا ایک انیشیٹیو ہے یہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا تو ایسی بہت زاری شکایات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا ڈالفن کی بتائی گا کہ یہ لگ سے بھی سنیپ چیکنگ کرتے ہیں یہ ڈالفن والے بالکل ڈالفن کی اگر ایس او پی دیکھیں تو وہ جو ان کی پرار جتنی ان کی شفٹ ہے اس کے اندر سے انہوں نے اتنے منٹ سپیسیفائیڈ ہیں کہ یہ پیٹرول کریں گے اور اتنے منٹ ان کی ہالٹنگ ہے جہاں پہ وہ اپنی پریزنس کسی ایسے پوائنٹ پہ رکھیں گے جہاں پہ ان کو سب کچھ نظر بھی آ رہا ہو اور اگر اس دوران کوئی مشکوک شخص گاڑی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اسے چیک بھی کریں نیپ چیکنگ کے اوپر سوال نہیں ہے لیکن وہ ایک جگہ پر کئی ٹیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں اس کے اوپر سوال ہے کہ کم لکم ان کے ایریے جو ہیں تقسیم کیے جانے جی تاکہ وہ پراپر طریقے سے بالکل ان کو بریفنگ یہی دی جاتی ہے وہ ایسا ہوتا ہے ایسا اکثر میں نے بھی observe کیا یہ ان ٹائم سے ہوتا ہے جب ڈیوٹی کلوز ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو اکٹھے نظر بالکل ٹھیک ڈی آئی جی صاحب بتائی گا کہ جدید تکنالوجی آپ کے پاس کیا ہے کسی بھی جو ہے جو آپ کے جن کو ہینیس کرائم میں جو لوگ مبتلا ہیں اور ان کو پکڑنے کے لیے کوئی جدید تکنالوجی آپ کے پاس موجود ہے اس وقت ہمیں ہماری پولیسنگ میں جو سب سے بڑا ہمیں کرمنلز کو گینگز کو یہ جو روبرز ہیں یا اس قسم کی ایکٹویٹیز میں جتنے لوگ ہیں اس کو ٹریس کرنے کے لیے سب سے بڑا ٹول ہے ہمارے پاس پنجاب سیف سٹی ایتھارٹی اس کا بڑا زیادہ رول ہے تمام جگہوں پہ دیکھیں اس میں گاڑیوں کی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ کی ریکنیشن ہے اس میں شکلوں کی ریکنیشن ہے اس کے اندر اے آئی ٹولز آب آرٹیفیشنل انٹیلیجنس کے بڑے سمارٹ ٹولز ڈال دیئے گئے کہ اگر اس میں ہم نے ویپن سپیسیفائی کر دیا تو وہ ویپن ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں اس کے ثرو بہت ساری اے آئی ٹولز کی بات کروں گا وہ مار روڈ اور جے روڈ پر یہ آپ نے یہ استعمال کر رہے ہیں باقی جگہوں پر شہر کی جو باقی سڑکیں انٹری ایکزٹ پہ جو ہمارے اے پی اینار والے کیمرے ہیں جو نمبر پلیٹ کو ریڈ کرتے ہیں اسی طرح ہمارے مین صرف وہاں پہ نہیں یہ اے آئی ٹولز ہم پورے شہر کے اندر کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے ابھی اس کو گریجولی سارے لاہور میں بھی کرنا ہے اور جس طرح سیف سیٹی لیکن پورے لاہور میں کب تک ہوگا یہ پورے لاہور کی بات سر یہ تو سیف سیٹی والے بہتر بتائیں گے لیکن ہمارے مین ایسی جگہیں جو کرائم کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے ان تمام جگہوں پہ یہ ہم کر رہے ہیں لیکن آپ جو سیف سیٹی کے کیمرے اس وقت آپ کو بھی ظاہر ایک رپورٹ آتی ہوگی وہ سارے فنکشنل ہیں وہ جتنے ٹوٹل کیمرہ ہیں ان میں سے ابھی تک جو جب ہم آئے تھے تو جتنے فنکشنل تھے اسے اولموست ڈبل آپ اس وقت فنکشنل چل رہے ہیں کیونکہ وہ پرانے ہو گئے وہ دوہزار سولہ پندہ سولہ میں بنا تھا سیف سیٹی اس کے بعد سے وہ گریجولی اس ٹائم تک کہیں پہ بیٹری کا کوئی مسئلہ ہے یہ تمام چیزیں تو کتنے معامل یہ ثابت ہوتے ہیں آپ کے لئے آپ کے کام کے لئے یہ کیمرے کتنے معامل ثابت ہوتے ہیں آج تک ہر وہ جو ہمارا خاص کر جو اربن ایریا ہے جو کور ہو رہا ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ایٹی برسنٹ کرائم کیمروں سے ٹریس ہوتا ہے اس کا بڑا زیادہ رول ہے لوگوں کی مومنٹ کرمنل کی مومنٹ یہاں پہ انسیڈنٹ ہوا اس ہلیے کے بندے اس کلر کی شرٹ والے بندے اگر وہ آپ نے سیف سیٹی میں نظر آ رہے ہیں تو وہ اگلے دن تین دن بعد بھی کسی جگہ سے گزریں گے کیمروں سے ہٹ کر کوئی آپ کے جدید ٹکنالوجی اس کے علاوہ جو ہمارے انویسیگیٹیف ٹولز ہیں سارے وہ تو ہمارے پاس جتنا ہم جیو فینسنگ سے اور بہت ساری چیزوں سے جو انویسیگیٹیف ٹولز ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بڑا ہیلپ کرتی ہیں ہمارے ٹھیک ہے پھرکل ڈیا جی صاحب مجھے یہ بتائے گے کہ خواتین کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس وہ پلیس میں ان کی شمولیت آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں خواتین ہماری جنرل پاپولیشن کا آلموس ففٹی پرسنٹ ہے تو اس ففٹی پرسنٹ پاپولیشن کے لیے اتنی خواتین ہمارے محکموں میں نہیں ہیں ابھی اور یہ ایک ٹرینڈ اب گریجولی چینج ہوا جب انہیں آئیڈیا ہوا کہ اس محکمے میں ایک تو ضرورت بھی ہے دوسری بات یہ کہ اس محکمے کے اندر آکے ہم نے ان کے لیے کمفٹیبل انوائرمنٹ بھی دیا ان کی پوسٹنگ ان کے گھروں کے قریب دیں ان کے لیے سروس کو ایزی بنایا پلس ان کا ہم نے یہ خاص طور پر خیال رکھا کہ ان کی زندگی ایزی ہو بچے ہیں تو ان کی لیوز کا سسٹم اور اس طرح کے مسائل شادی کے لیے چھٹی ملتی ہے پوسٹنگ ان کو پریفربلی ان کے ایریہ کے آس پاس دی جاتی ہے اور یہ تو ہم اگر جنرل فورس کی بات کریں اس کے علاوہ افسر بہت ساری آ رہی ہیں لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ تعداد کم ہے اس سے بڑھنا چاہیے کیونکہ جو 50% آپ کی آبادی ہے خواتین کی ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس اسی پروپورشن سے خواتین پولیس آفسر پولیس پولیس فورس کو جوائن کرنا خواتین کا رجعان بڑھا ہے اس میں بالکل بڑھا ہے جب 2000 میں اگر جب میں نے نوکری شروع کی تھی اس وقت سے دیکھیں تو اس وقت تک تو یہ multiple times بڑھ گیا ہے اس وقت خواتین شاید اس طرح سے پولیس میں آنے کو مشکل ایک جوب سمجھتی تھی اس میں duty hours فکس نہیں ہے اس میں آپ کے پاس challenges بڑھے ہیں اس میں crime ہے اس میں law and order situation ہے تو وہ ایک مشکل کام ہے تو مزید اس وقت woman police station کتنے ہیں کیا مزید بننے چاہیے woman police station جس طرح ہر district میں almost ایک نہ ایک ہوتا ہے physical جو building ہے اور وہ خواتین کے لیے ہے لیکن اب اس سے آگے چلے گئے virtual woman police station بن گیا جو کہ safe city میں اس کے ثروع پورے بنجاب کے اندر اس کا ایک ingress آگئی وہاں پہ آپ نے call کرنی ہے اسی one five پہ آپ نے call کرنی ہے کوئی بھی خاتون virtual woman police station پہ call کرے تو پھر concern police station سے تمام اس کے کام ہو رہے ہیں پلاس woman police station سے خواتین فوراں اس کو reach out کرتی ہیں اس کے پاس جاتی ہیں ان کے مسائل حل کرتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس خواتین کی اس میں کیونکہ نمبر کم ہے لیکن اس کو ہم کسی طرح make shift arrangement سے زیادہ زیادہ خواتین کو خواتین کے through ہی ان سے بات چیت کی جائے تاکہ وہ comfortably اپنے مسئلے بتا بریکن ٹھیک ویسے تو باقی محکموں میں بات کروں گا آپ محکموں بھی اسی میں محکمہ police corruption کی اگر بات کریں تو transfer poster پوستر کی اگر بات کرتے تو یہ بڑا سلسلہ چلتا لیکن میں پھر بات کروں گا کہ ہمیں perceptions پر نہیں جانا چاہیے ہم نے میں یہ سمجھتا ہوں offices میں branches میں ہمارا جو set up ہے اس میں لوگوں کی rotation تیز تیز ہونی چاہیے ایک بندہ اگر آٹھ سال سے ایک برانچ میں ہے تو نیچلی اس پر ارزام بھی لگیں گے تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ لوگوں کو چینج کرتے جائیں یہ پلیسی آپ نے پناہی ہے یہ بلکل ہم نے اچھے لوگ لگائے ہیں میں نے اپسیس کے اندر ایک اپریشن جاتا ہے لوگوں کو یہ جو بیٹھے ہیں یہ پکے بیٹھے ہیں انہوں نے مووو نہیں کرنا ان سب کو ہم چینج کرنا شروع کر دیا ایس برانچ پولیس میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ برانچ ہے ہر سپاہی کوئی نہ کوئی مسئلہ یا وہ کہتا ہے کہ ایک سال سے میں ستانے میں ہوں اب میں ستانے میں جانا چاہتا ہوں تو یہ والے ایشیوز ہر سپاہی کو ہیں اب ہم نے پانچ سپٹیمبر کو ہم نے ایمپلیمنٹ کیے اس کے اندر 2579 ٹرانسور تھے جس کے اندر یہ وہ ٹرانسور تھے جو پولیس والے جنہوں نے ہرمیس ایپ کے اوپر لکھ دیا کہ مجھے ان تین میں سے کسی جگہ بھیج دیں یا جنہوں نے ہمارے افیسز میں آکے اپلیکیشن جمع کرا دی تو ہم نے دیریکٹ ان کی وش کے مطابق اپنے ایس او پی کو دیکھتے وہ ان کو ٹرانسور کر دیا تو لوگ کوشش کرتے ہیں جن کا گارنس دی وہیں پر پیسے دے کر اپنے پوائنٹمنٹ کرا لے وہ سسٹم اس وقت نہیں ہے ایک تو یہ بڑی کلیر پولیسی ہے کہ آپ اپنے رہائشی تھانے میں بلکل نہیں لگ سکتے تو آئی جی میرا سوال بھی آخری ہے کہ تھانہ برائے فوق تھانے تھانوں کے ریٹس لگتے ہیں تو یہ آپ نے جوائن کیا اس وقت آپ ڈی آئی جی ہیں تو آپ مجھے بتائیں حقیقت کتنی ایسی میں واقعی یہ بات ہوتی ہے ہمیں بتایا جاتا کہ تھان ایس ایچو بکتا ہے تو یہ ایسی بات درست ہے میرا بالکل چیلنج ہے لاہور کے ہر شہری کو بھی کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز اگر آپ کو ایسی کوئی چیز ریپورٹ ہو تو آپ ضرور بتائیں اور میں یہ بلکل کہتا ہوں ہم نے جتنے ایسے جوز ہم نے لگائے ہیں ان چھ ماہ میں سارے میریٹ بیس لگائے ہیں کوئی سفارش نہیں دیکھیں ایسے ہم نے دیکھ پال کے سوچ کے اپنی مرضی سے ایڈمیسٹریٹیو گراؤنز پہ لگائے جس کے اندر کسی عمل دخل نہیں تھا یہ پولیس کا سولی ایڈمیسٹریٹیو دیسیزن ہے نا کہ اس کو کس تھانے میں لگانا ہے وہ کام ہم نے نہیں کیا کہ کیونکہ فلان نے سوالات کے آپ نے برپور طریقے سے جواب دیا اور آپ کے ساتھ پروگرام کر کے مزہ بہت آیا کیونکہ یہ جتنی بھی سوالات ہیں ہمارے ذین میں ہوتے ہیں میں کبھی کروں گا لیکن آج آپ آئے ہیں تو آپ سے سارے سوالات کر لی ہیں مرتبہ پھر آپ شکریہ ناظرین محمد فیصل کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے قریبا جو شہریوں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں یا ناکوں کے اوپر یا لاہور کی جو شرعہ کرائم کی وہ کیا صورتح اس کے اوپر آپ نے ہر قسم کا سوال کیا اور انہوں نے جواب بھی دیا تو ناظرین آگر پرگرام میں جاتے چاہتا ہوں انشاءاللہ پیر کو دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ